اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کیشن گارڈنگ چینل پر آج ہم آئے ہیں ایک کھیت میں یہاں پر بینگن لگایا ہوا ہے یہاں پر ٹرائل بیس کے اوپر انہوں نے لگوا کر دیا سکائی سیڈ والوں نے نئی ورائیٹی ہے تو ان کا ٹرائل ہم دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مطلب فارمر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا ہے ورائیٹی کا ریزلٹ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے اور آپ بھی دیکھئے تو یہ ہے منیجر فیلڈ افیسر ہیں یہ سکائی سیٹ کے تو ان سے ہم انفرمیشن لیتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر کھڑے ہیں کون سا شہر ہے اور یہ کون سی ورائیٹی نے لگوای ہے اور کون کون سے پنجاب کے اور کون کون سے پورے پاکستان کے شہروں میں لگا سکتے ہیں ایزا کمرشل لیول پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ مانگا کہہ رہی ہے اور یہاں پر ہم نے ٹرائل دیا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے تو ابھی ہم آپ کو ٹرائل دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو مقصد تھا ٹرائل لگوانا ٹرائل تاکہ آپ لوگوں کو پھل دکھا سکے کہ اس کی کیا جرمینیشن ہے اس کے کیا فائدے ہیں یہ کتنی حد تک پھل دے سکتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ پھل ماشاءاللہ کس طرح لگا ہوا ہے جو پودے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس سے تڑائی کی ہے معاوی تین مرتبہ اس کو اتار چکے ہیں T永ہ تین دفعہ وہ اتار چکے ہیں تین دفعہ کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ما شایل اللہ کہ کتنا پھل لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اچھا جی یہ کب آپ نے اس کی عمر کو ہیتنی ہے ابھی اس کی ڈھائی مہ کی عمر ہے تو ڈھائی مہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پھل لگا ہوا ہے اور فارمر اس کو تین دفعہ اتار چکے ہیں پھل کو تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ پھل بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور اس کی بہت ڈیمانڈ ہے بہت اچھے والی چیز ہے تو اگر فارمر لوگ اس کو لگانا چاہیں تو لگا سکتے اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا اور جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں وہ اگر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو ہول سیل پہ یہ پرادیکٹ ملے گا اور یہ بتائیے جی آپ یہ پاکستان کے کون کون سے شہر میں چل سکتا ہے پاکستان میں یہ تقریبا پورے پاکستان میں ہی الحمدللہ چل سکتا ہے صبح پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں کسور کسور میں بہت زیادہ یہ کاشت کی جاری ہے کسور کے علاوہ لاہور میں بہت زیادہ کاشت کی جاری ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور کئی بہت بڑے شہر ہے جیسے فیصل آباد کر لے کوائٹہ کر لے بہاول نگر کر لے اس طرح کے شہروں میں ہم نے بہت زیادہ ٹرائل بھی دیئے اور وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہو چکے ہمارے ٹرائل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کھیت میں کھڑے ہیں اور پھل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ماشاءاللہ کتنا پھل لگا ہوا ہے فارمر ہیں حضرات ہیں وہ ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائے تاکہ جس چیز سے زیادہ نفع کمایا جا سکے بہت کم پیسے لگا کے وہیں کام کرنا چاہیے اور جو ہمارے نزدیک ہے جس چیز کی زیادہ مانگ ہے آپ اس پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے فارمر لوگوں کے لیے جو کمرشل لیول کے اوپر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یہ کتنے رکبے کے اوپر یہ کور کیا ہوا ہے جائی جی یہ ڈیڑھ اکڑ پر ہے ڈیڑھ اکڑ پر انہوں نے یہ یہ ٹرائل ہم نے لگوایا ٹرائل لگوایا تھا لیکن ہم نے بہت زیادہ محنت کے باوجود ان کو متمن کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں موقع دے اور لگا کے آپ دیکھے تو سہی تو وہ ہماری بات مان گیا انہوں نے یہ ٹرائل لگایا اور اب وہ بہت زیادہ فارمر لوگ اس سے بہت زیادہ متمن ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں کہ جب اس کا پھل دیکھا ہے تو وہ بہت زیادہ متمن ہو گئے ہیں صحیح ہے جی سانو لاؤ یار کچھ بتاؤں لاؤ کیونکہ مہمویل ہے کہ جاں مانگا تھے تالکے کھانے میں افتاری ٹائم کیونکہ ہم نے افتاری ٹائم ہے افتاری ٹائم میں تالکے ویسن لاؤ کے میں کھانے نے تو جیسے ہی ہم چلتے ہیں جی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو باقی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ورائیٹی تھی نہیں جی آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ایک ٹائم کے اندر کتنا فروٹ لگتا ہے فروٹ کی جو ییلڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی یہ چھوٹا سا پودا ہے تو اس کو ماشاءاللہ اتنا زیادہ پھل لگیا ہے کہ جناب زمیدار کے چہرے کے اوپر رونگ آگئی ہے تو اس کو جب آپ لوگ لگائیں گے اب دیکھیں مارکیٹ میں تو اللہ تو وقل ہے آپ کو کیا ریزلٹ ملتا ہے فیلڈ ورکنگ میں جا کے اب آپ کا کام ہے کہ آپ فصل لگائیں اس کا جو ہارویسٹ کے اوپر آپ کو جو نفع ملنا ہے وہ آپ کے مقدر کی بات ہے یا مارکیٹ کی صورتحال کے اوپر ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو ورائٹی ہم لوگ لگا رہے ہیں اس کو پھل کتنا لگتا ہے پھل اتنا لگتا ہے کہ جناب مارکیٹ کے اوپر آپ ٹوپ کر سکیں اب دیکھیں صدا ریٹ ایک جیسے نہیں رہتے اگر ریٹ زیادہ لگ جائے تو آپ کے نصیب کی بات ہے اگر ریٹ کم لگیں تو پھر بھی آپ کے نصیب کی بات ہے بعد میں یہ پستاوا تو نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں جناب آپ کو فصل لے کے گئے ہیں تو آپ کی ہارویسٹ پوری نہیں اتری ہارویسٹ کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ورائٹی آپ کو پھل میں جناب نقصان دے گی یا پھل کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں آیا اس حوالے سے یہ مطمئن ہو کے لگائیں کہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا چلیں جی وہ بتا دیں آپ نے ورائٹی کا نام کیا تھا کیونکہ وہ ورائٹی کا نام تو آپ پتا لگ گیا ہوگا میجر ورائٹی کا نام ہے میجر یہ کی بہت کا مولان دل کو بنا WR�ٹی کی مل EST سکائی سیٹ کی پرادکٹ ہے میجر اس کی ورائٹی کانام ہے سکائی سیٹ کا پرادکٹ ہے یہ میجر کے نام پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ چیک کر لیچے کے سائیہ جی یہ جو بھی آپ کو جیسی سبزی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگر آپ کے ایریاں میں اس چیز کی ڈمانڈ ہے تو آپ اس کو لگاتے ہیں اگر کسی ایریا میں کسی شہر میں اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی منڈی میں بھاو وہ نہیں ملتا تو پھر وہ لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا جو چیز آپ کے ایریا میں زیادہ چلتی ہے آپ اسی کو زیادہ آگے لے کر آئیں تاکہ آپ کو زیادہ منافع مل سکے تو آپ سکائی سیٹ سے کانٹائٹ کر سکتے ہیں یہ کمرشل لیول کے اوپر بھی آپ کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں خدا حافظ گوڈ بائی سیو اے تا تا ور اپنا بہت سا کیار رکھیے گا